نمشکار دوستو آئیروید بھاسکر میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ایک ایسی اوشدی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جس کا آئیروید میں بہت زیادہ ورنن ہے اپنے آپ ہی اگنے والے اس اوشدی کے بہت زیادہ فائدے آئیروید میں بتائے گئے ہیں عام طور پر آپ کے گھروں کے آس پاس جو کھالی جمین پڑی ہوتی ہے یا سڑک کے کنارے جب آپ جاتے ہیں تو سڑک کے کنارے پہ آپ کو یہ اوشدی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کو اپنے گھر کے آس پاس سے اکھاڑ کر فیک دیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے میں ایک جھاڑی کی طرح لگتا ہے اور اس پر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں اور جب آپ اس پودے کے آس پاس سے گزرتے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کانٹے آپ کے کپڑوں پر چپک جاتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو اپنے گھر کے آس پاس اگنے نہیں دیتے دوستو یہ وہ پودہ ہے جس کا نام ہے اپا مارگ اس کو چرچٹا چچڑا لٹجیرا یا اس کو کئی بھاسا میں ورجٹا بھی کہتے ہیں اور یہ آپ کی سر سے لے کر پیر تک کی کئی ایسی بیماریاں ہیں جس میں یہ کام آتا ہے دوستو آپ کے بالوں کا جھڑنا چیرے پر فوڑے فونسی کیل موہاں سے کان میں درد ہو دانت میں درد ہو توچا کی گانٹ ہو اور یہاں تک کی اس تری کی کئی ایسی پروبلمز ہوتی ہیں جن میں یہ پودہ کام آتا ہے اور جن لوگوں کو اس پودے کے بارے میں پتا ہوتا ہے وہ اس کو اکھاڑ کر اپنے گھر لے کر جاتے ہیں اور اس کو لگا لیتے ہیں لیکن جن لوگوں کو اس کے اوشدیہ گنوں کے بارے میں نہیں پتا ہے وہ اس کو اکھاڑ کر فینک دیتے ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پودے کے اوشدیہ گنوں کے بارے میں بتائیں گے اس کے یوزز بتائیں گے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دانت روگوں کی جن لوگوں کے مسوڑے فولتے ہیں جن لوگوں کو مسوڑوں سے خون آتا ہے یا مسوڑوں میں درد رہتا ہے دوستو اس پودے کی جڑ آپ کو لینی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی جڑ ہے اس کی جڑ کے آپ چھوٹے چھوٹے تکڑے کر لیں جڑ کو آپ اچھی طرح سے اُبال لیں اور اُبالنے کے بعد اس پانی سے صبح شام کلہ کرنے سے آپ کے جو مسوڑوں سے خون آتا ہے یا مسوڑوں میں درد رہتا ہے یہ سب ہی سمجھے ہیں آپ کی دیرے دیرے ٹھیک ہونے لگیں گی اور اس کے علاوہ اگر دوستو آپ کے دانتوں میں تھنڈا گرم لگتا ہے دانتوں میں پیڑا ہے انفیکشن ہے تو اس کے لیے آپ اس پودے کا تنہ لے لیجئے یہ اس پودے کا تنہ ہے اس کو کاٹ لیں اس پودے کے تنے کو آپ دانتوں کے روپ میں استعمال کریں گے تو آپ کی دانتوں میں جو تھنڈا گرم لگنے کی سمجھے ہیں آپ کے دانتوں میں پیڑا ہے دوستو جوڑوں کے درد کی اگر ہم بات کریں جن لوگوں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے ان کے لیے یہ پودھا کسی وردان سے کم نہیں ہے اپا مارگ کے پندرہ سے بیس پتوں کو آپ گرم کر کے جوڑوں پر باندھیں گے تو آپ کے جو جوڑوں کے درد کی سمشیہ ہیں وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگے گی اپا مارگ کے پنچانگ کو پکا کر پنچانگ یعنی کی پودھے کے فل، فول، تنہ، جڑ اور اس کے پتے اس کے پنچانگ کو آپ پانی میں پکا لیجئے اور اس پانی سے اگر آپ جوڑوں کی شکائی کریں گے تو بھی آپ کے جوڑوں کے درد کی جو سوزن ہے جو درد ہے اور یہ جو سمشیہ ہیں یہ بلکل ٹھیک ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس پودھے کی جڑ کا کارا بنا کر پییں گے تو بھی آپ کی جو جوڑوں کے درد کی سمشیہ ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو سکتی ہیں فوڑے فنسی کی اگر ہم بات کریں تو فوڑے فنسی اگر کسی کو ہو جائیں تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑیا دعائی کا کام کرتا ہے اس پودھے کے آپ کومل پتوں کو لے لیجئے یہ اس طرح کے پتے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کو پیس لیجئے ان پتوں کا رس نکال کر اگر آپ فوڑے فنسی والی جگہ پر لگائیں گے تو وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگیں گے اس پودھے کے جتنے بھی ہم فائدے گنائیں اتنے ہی کم ہیں بہت ہی اچھی یہ عوشدی ہے اس کے علاوہ دوستو خانسی کی اگر ہم بات کریں تو پرانی سے پرانی خانسی اگر کسی کو ہو تو اس کی جڑ کو آپ لے لیجئے اور اس کی جڑ کو آپ سکھا لیجئے اس کی سوکھی ہوئی جڑکی آپ کو راکھ بنانی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا شہد اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کر اگر آپ اس کو روگی کو کھلائیں گے روگی کو چٹائیں گے تو آپ کی جو سوکھی خانسی ہے یا آپ کی بلگم والی خانسی ہے اس میں آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دیکھنے کو ملے گا اس پودے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ ہے دوستو توچہ کی گانٹ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو توچہ کی گانٹ ہو جاتی ہے توچہ کی گانٹ کو چمڑی کی گانٹ کو یہ پودہ بلکل برف کی طرف پگلا دیتا ہے اس کے لیے دوستو آپ بیس گرام تاجے پتے اور دس گرام جو ہری دوب گھاس ہوتی ہے اس کو ملا کر سو ایمل پانی میں ملا کر اس کو عبال کر چھان لیں اس کو گائے کے دودھ میں مشری ملا کر صبح شام دس دن تک پلانے سے توچہ کی جو گانٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو چمتکارک طریقے سے پرنام دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے آپ پتے لے لیجئے اور ان کو پیس لیجئے پیسنے کے بعد دوستو اس پیسٹ کا آپ اس گانٹ کے اوپر لیپ کرئے پہلی ہی بار میں آپ کو بہت زیادہ آرام دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو اگر کسی کو کان درد ہو جائے کان کے درد کے لیے آپ اس کے پتوں کو تل کے تیل میں پکائیے جب پتے جل جائیں اور صرف تیل باقی رہ جائے تو ان پتوں کو آپ نکال دیجئے اس تل کے تیل کو آپ کان میں دو دو بند کر کے ڈالیے آپ کی جو کان کی درد کی سمشہ ہے بہت زیادہ اس میں آرام دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ایک جڑی جس کے آرویدک گھرے لو اپیوگ ہم نے آپ کو بتائے اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد